کہ دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان پوری تاریخ میں صرف ایک ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ جتنی بڑی شخصیتیں اور نظر آتی ہیں وہ یک رخی ہیں یا ادھر عظیم ہیں یا ادھر عظیم ہیں جو ادھر عظمت کی حامل ہیں دین میں مذہب میں اخلاق میں روحانیت میں جیسے حضرت مسیح خود یا گوتم بد ان کا سیاست میں اس میں کوئی دخل نہیں کوئی انقلاب برپا نہیں کیا کوئی نئی حکومت قائم نہیں کی تو وہاں انہیں زیرو دینا پڑتا ہے اور اس کے پر عقص سکندر عظم ہے احتیلا ہے چنگیز ہے ہٹلر کو بھی چاہے تو شامل کر لیں جس کی فتوحات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے کوئی مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا کوئی مغرب سے مشرق تک چلا آیا ہٹلر کہا آپ کو سکندر عظم کہاں سے چلا مقدونیا سے دریائے بیاس تک پہنچا ہے اور ادھر سے چنگیز ادھر سے گیا وہاں تک پہنچا ہے احتیلا جو ہے سنٹرل ایشیا سے اور یورپ کے میدانوں تک پہنچا ہے لیکن مذہب اور اخلاق کے میدان میں انہیں صرف زیرو دینے سے کام نہیں چلتا کوئی مائنس ویلیو موئین کرنی پڑتی یہ ہے دنیا کی عظیم ترین شخصیتوں کا حال ایک شخصیت ایسی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی زیادہ عظمت جو ہے وہ مذہبی میدان میں ہے یا زیادہ عظمت جو ہے وہ سیاسی اور ملکی میدان میں ایک نئی تہذیب ایک نیا تمدن ایک نیا طرز حکومت ایک نیا نظام معیشت ایک نیا سماجی اور معاشرتی نظام ایک نیا قانون فوجداری ایک نیا قانون دیوانی زندگی کے ہر اعتبار سے ایک انقلاب برپا کیا ہے یہ ہے محمد الرسول اللہ کا وہ کارنامہ جس کو کہ غیر مسلم بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے چنانچہ شاہد آپ نے نام سنا ہو ہندوستان نے جو بڑے بڑے انقلابی پیدا کیے اس صدی میں ان میں ایک ایم این روئ جو کومنسٹ انٹرنیشنل جو باسکوں میں یوں سمجھئے کہ پوری دنیا میں اشتراکی تحریکوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ یہ شخص اس کا بہت اہم کارکن رہا ہے ایم این روئ اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ تاریخ انسانی میں عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا